ایک طرف دیرلیس ارترل، کرولوس عثمان، عظیم سلجوگ، پائے تحت عبدالحمید، یونس ایمرے اور ان جیسے کئی سیریز جن میں مسلمانوں کی عظیم تاریخ کو دکھایا گیا کہ کیسے ہمارے ہیروز ہمارے دین کی رکوالی کا علم ہمیشہ سے بلند کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف بارڈر، گدر ایک پریم کتا، دل جلے، ایجنٹ وینو، ایلو سی کارگل اور ان جیسے کئی واہیات فلموں کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وار میں ماہر ہندوستانی حکومت نے ہمیشہ پاکستان کو ٹارگٹ کر کے وہاں کی عوام کی سوچ میں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا بہترین ذریعہ ڈون لیا یہ تمام فلمیں دیکھ کر کوئی بھی اپنی ہسی کو کابو نہیں رکھ پائے گا کیونکہ جیسے ہالی وڈ کی ایک فلم میں امریکی خفیہ ادارہ ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو کر پاکستانی ایٹمی راز تیس منٹ میں چھڑا کر لے جاتے ہیں ویسے ہی ان انڈین فلموں میں آپ کو ایسی بڑھ کے دیکھنے اور سننے کو ملیں گی جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی سلام دعا ہی نہیں ہوتا بھیگ میں ملے دیش اور دان میں ملے ہتھیاروں کے دم پر اتنا بھوکنا ٹھیک نہیں کائروں کی طرح مندروں اور مسجدوں میں خس کر عورتوں اور پچوں کو مارتے ہو اب تک سندہ ہو کیونکہ ہماری سرکار نے ہمیں روک رکھائیں آجو سالیہ اوہ تو گلم دستگیر ہے نا لاہور دا مشہور گنڈا کندرے نالے دی پیٹائے آپ پاکستانی ٹیم کی سائٹ ایٹریسٹ ہیں تو ایک کام کیجئے شوہب اکتر کے بال کٹوا دیجئے اس کی لائن اور لین اینڈینز ہمارے خلاف تب سے کام کر رہی ہیں جب سے پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابر کر سامنے آیا اور آج جب ان کی فلمی سند دنیا میں دوسری بڑی فلمی سند بن چکی ہے تو تب اس موقع کو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کیش کیا اور عربوں کی کمائی کے ساتھ اپنی عوام کی سوچ کو جھوٹ اور سازشوں کے ایک ایسے پندے میں گسیٹ لیا جس سے نکلنا اب ان کے بس کی بات نہیں اب جبکہ پاکستان میں ترکی کے تاریخی ڈرامے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ ثابت ہو رہے ہیں اور پاکستانی عوام ان ڈراموں کے ذریعے اپنے گمشدہ ہیروز کی تاریخ کے بارے میں جاننے لگے ہیں تو ایسے میں انڈین میڈیا کیسے خاموش رہ پاتا دیرلیس ارترل کی پاکستان میں ریکارڈ اوپننگ کے بعد یہ ڈراما ترکی سے بھی زیادہ پاکستان میں دیکھا گیا اور تیسرے نمبر پر اس ڈرامے کو دیکھنے کی بڑی تعداد انڈیا کی ہیں اب ان حالات کو دیکھ کر انڈین میڈیا نے اپنی ایک ٹی وی سیریز ریلیس کرنے کا اعلان کیا ہے جو مغل بادشاہ بابر کی زندگی پر مبنی ایک سیریز ہے جس میں انڈین اداکاروں کے بڑے بڑے ناموں کو شامل کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دیرلیس ارترل اور کورولوس اسمان کی کامیابی کے بعد ان ڈراموں کے ڈائریکٹر محمد بزداغ نے بابر پر ایک تاریخی ڈراما بنانے کا اعلان کیا تھا اور اسی اعلان سے خوف زدہ ہو کر انڈین میڈیا نے پہلے ہی مغل بادشاہ بابر پر ایک ڈراما بنا لیا ہے جس میں ہمیشہ کی طرح تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین سیریز انڈین تاریخ کی سب سے مہنگی سیریز ہوگی جس میں مغل بادشاہ کو آیاش طبیعت کا ظاہر کرا کر اپنی عوام کو ایک بار پھر تاریخ سے مولنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح انہوں نے پہلے بھی پانی پت فلم میں احمد شاہ عبدالی اور پادموت میں علاؤ الدین خلجی کی کردار کشی کی یعنی ایک بار پھر انڈین میڈیا اپنی عوام کو چونہ لگانے کے لیے تیار ہے جہاں تک محمد بزداغ کی بات ہے تو ان کے مطابق انہوں نے جن اسلامی ڈراموں پر کام کیا وہ مسلمانوں کی ہزار سالہ پرانی تاریخ سے متاثر ہو کر کیا ان کا یہ کام مغربی میڈیا کے رییکشن میں نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی وہ عظیم تاریخ تھی جس کو ہم لوگ تقریباً بولا چکے ہیں اور اپنی ان سیریز کے ذریعے ہم دنیا کو اسلام کی اصل خوبصورتی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو مغربی میڈیا کی تنگ نظری کی وجہ سے تنقید کا شکار بن چکی ہے کچھ ماہ قبل محمد بزداغ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اپنے اگلے پروجیکٹس میں تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور اور مغل سلطنت کے بانی بابر کی زندگی پر بھی تاریخی ڈرامے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن انڈین میڈیا کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور انہوں نے پہلے سے ہی مغل بادشاہ بابر پر ایک سیریز تیار کر لی جس میں وہی بےہودہ لباس میں ملبوس اداکارہ ہیں اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا تاکہ سیریز کو جتنا مسالے دار بنایا جائے اتنی ہی ان کی آمدنی بھی زیادہ ہو لیکن یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اب تک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز دیریلیس ارترل وہ واحد سیریز ہے جس میں کوئی فہش سین نہیں کوئی بےہودہ لباس نہیں لیکن پھر بھی دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی یہ سیریز ٹاپ پر ہے اب اس انڈین سیریز میں بابر کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو دیکھا جائے تو یہ کسی بھی انگل سے ایک مغل بادشاہ نظر نہیں آ رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے زبردستی اس کو اس سیریز میں کانسٹ کیا ہو یہ لوگ آج تمام ترکش ڈرامو کو ایک ہی سیزن میں اکٹا کر کے ایک مکس اچار دکانے کی کوشش میں ہے لیکن یہ جتنی بھی کوششیں کر لے نہ تو ان کے پاس ارترل جیسا کردار ہے نہ شیخ ایدبالی اور ابن العربی جیسا کوئی درویش جن کی موجودگی نے ان ڈرامو کو ایک حقیقی رنگ دیا اس کے برعکس اس نئی انڈین سیریز میں جس کو بنایا مغل بادشاہ بابر کی زندگی پر ہے لیکن کہیں بھی اس سیریز میں اداکاروں کو اس دور کی طرح دکھایا گیا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں بھی ان کے ہندو بادشاہوں کو زبردستی دکانے کی کوشش کی گئی ہے ترکش تاریخی ڈرامو سے خوف زدہ یہ انڈین میڈیا اب تاریخی ڈرامو کی طرف آ رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی تاریخ کہیں سے بھی اتنٹک نہیں ہوتی اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی سیریز اور فلموں میں پہانشی دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کر دے ہیں ورنہ یہ کتنی مزہکہ خیز بات ہے کہ علاؤ الدین خلجی جیسا بادشاہ خود گانا گا کر رکس کر رہا ہو اور احمد شاہ عبدالی جیسا عظیم حکمران مجرے دیکھ دیکھ کر جشن منا رہا ہو یہ سب انڈین میڈیا کی خرافات ہیں جن سے آج پاکستانی قوم کافی حد تک باہر آ چکی ہے ورنہ تو جس طرح انڈین فلموں نے ہماری عوام کو اپنے بس میں کر رکھا تھا اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہماری عوام اس سہر سے نکل آئے گی لیکن آج ہر پاکستانی اپنے تاریخی ڈرامے ہی دیکھنا پسند کرتا ہے جس کا ثبوت آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ جائے گا کہ ایک دور دا جب ہر دوسرا پوسٹ کسی انڈین اداکار کے بارے میں کیا جاتا تھا لیکن آج پاکستانی عوام کی کسی بھی پوسٹ میں دور دور تک کسی بھی انڈین اداکار کی کوئی خبر نہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان سے بولی ووڈ کا جنازہ اٹھنے کو تیار ہے موسیقی